ناظرین آدھا پینیوز ہیڈ لینز میں بشیر ناز کا سلام پہنچے پہلے دنبر کی خاص خبروں پر ایک نظر سنبل سانے کے خلاف ہر تال کے بیچ احتجاجی ریلیا جلسے اور جلوس برامت حالات پرتناو سنبل سانے کے ملزم کے باپ کا سنسنکیز کھلا سا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل سنبل واقع کی جنگی بنیاد پر انصاف فرہم کیا جائے گا لوگوں سے امن قائم رکھنے کی اپیل ڈیویجنل کمیشنر شہر پسندوں سے ہشار امن و استقام اور شیعہ سنی اتحاد قائم رکھیں شیعہ سنی کارڈنیشن کمیٹی کی اپیل ترگام جیسے واقع تروکنا ہم سب کی ذمہ داری واقع کی سخت الفاظ میں مضمت نیشنل کانفرنس رہشدہ سابق وابستگان جماعت کی پولیس تھانوں پر دوبارہ طلبی گیر اقلاقی جماعتی اسلامی سات سال سے لاپتہ استاد کی خلاب بانحال میں طلبہ اور والدین کا احتجاج اب خبری تفصیل کے ساتھ ملک پورا ترگام سنبل میں دو روز قبل کم سن ماسومہ کی بے رحمانہ اور گیر انسانی حرکت کی خلاب پچھلے دو دنوں سے پوری وادی میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا احتجاجی مظاہروں میں مرد و زن بچے بوڑے اسکولی طلبہ و طالبات کے علاوہ سماج سے وابستہ ہر زیہز آمن شرکت کر کے آئیمن زہرہ نامی متاثرہ معصومہ کو انصاب دلانے کا مطالبہ کیا گیا پینیوز کے نمائندوں کے مطابق شہر سرینگر سے لے کر سنبل بانڈیپورہ تک جگہ جگہ مرد و زن نے سڑکوں پر آکر احتجاجی درنہ دیا اور ملوث شخص کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کیا شہر خاص کے نواتہ راجوری قدل اسلامی کالیج حول رینواری صدق قدل لال بازار نو شہرہ سورہ بسپورہ کھانیار علاقوں میں لوگوں نے پورا منطور احتجاج کیا نمائندے کے مطابق شہر کے نوہی علاقوں نشات شالیمار حارون آلسٹینگ حضرت بل بٹپورہ علاقوں میں بھی نوجوانوں نے اس انسانیت سوز واقع کے خراب احتجاج کیا شمالی کشمیر کے چھنربل اور مرگنڈ بانڈیپورہ کے گارڈکوڑ اور وسطی زلہ بڑگام کی ماغام بڑگام اور بیروہ سرینگر کے گونڈ حسیبت اور عالمگیری بازار سمیت متدد مقامات پر دن بھر احتجاجی ریلیا برحمد ہوئی جن میں شامل بچوں نوجوانوں بزرگوں اور خواتین کی باری اکثریتوں نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارز اور بینر اٹھائے رکھے تھے جن پر معصومہ کو انصاف دو کے نارے درج تھی مظاہرین نے متاثرہ معصومہ کے حق میں اور طاہر نامی ملزم کے خلاف فلک شگاپ نارے لگائے مظاہرین انتظامے سے فاسٹریک بنیادوں پر ملزم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے تھے مظاہرین مذہبی و سیاسی رینماوں سیول سوسٹی اور حریت قائدین سے خاموشی توڑنے اور زبان کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے ادھر ٹرنل کے اس پار بھی منڈے کے لوگوں نے کم سندھ معصوموں کے حق میں احتجاج کیا اور مجرم کو سکت سے سکت سزا دینے کی مانگ کی ہے کشمیل یونسٹی میں بھی احتجاج ہوا مختلف شبجات کے طالب علم اپنے کلاسے سے باہر آئے اور یونسٹی احادی کے اندر احتجاج کیا احتجاجی طلبہ نے ہاتھ میں بینر اور پریکارڈ اٹھا رکھے تھے اور معصوم بچی کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملوث شخص کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے طلبہ نے کہا کہ اسکول پرنسپل کے طرف سے مجرم کے حق میں جالی پیداش سنت ایک شرمندہ فعال ہیں اور ملوث پرنسپل کے خلافی سکت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اسلامی یونسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی سے وابستہ اسٹاپ ممران اور طالب علمی نے سانے کے خلاف احتجاج کیا اس پرمون احتجاجی مظاہر میں تدریسی و گیر تدریسی عملے کے ساتھ ساتھ مختلف شبجات کے سربرہنے بھی شرکت کی مظاہرین نے مجرم کے خلاف سکت سزا کا مطالبہ کیا کشمی ٹریڈرز اینڈ منفکچرز کی جانب سے سرنگر کی پریس کالنی میں احتجاجی جلوس برامت کیا گیا جنہوں نے معصوم بچی کے ساتھ یک جیتی کے حق میں ملوث افراد کے خلاف مظاہر کی وہیں اتحاد المسلمین کے زیر احتمام بھی پریس کالنی سرنگر میں پرمند درنہ دیا گیا اپنے احتجاج میں معصوم بچی کو انصاف دلانے اور مجرم کو قرار رواق کی سزا دینے کا مطالبہ دھورایا گیا مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے مولانا مسرور انساری نے سماج میں فیلے ہوئے اس ناسور کو جرسے اکھار فیکنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں علماء اور دینی شخصیات کا ایک موثر کردار بنتا ہے اور انہیں سماجی برائیوں کی اصلاح کرنے کے لئے آگے آنا چاہیے آج پانچ دن ہو گئے ہیں ہم ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے ہم اس بچی کو انصاف دلانے کے لئے ہم اس قاتل دلانے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس معصوم کو انصاف دیا جائے ہم یہاں پورا من طور پر جمع ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی آج کل یا پرسوں پورا من سٹن ہوئے پورا من مظاہرے ہوئے احتجاج کرنے کا حق ہے ہمارے ہاتھ میں پتھر نہیں ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہمارے ہاتھ میں فقط ایک پلیکار ہے جس پر لکھا ہے we want justice ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور جب تک انصاف نہیں ملے گا یہ درنے جاری رہیں گے میں گورن حبیب پریزیڈنٹ آل جمعو کشمیر سری کلچر ایمپولائزن ورکر اس وینین آج ہم اس لئے پروٹسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو پرسوں ایک گلدوز واقع ہوا بانڈی پورا میں اس کے خلاف ہم آج احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوشیزہ وہ بچی ہے اس کو انصاف ملے ہمارا ایک کی مطالبہ ہے کہ justice ملے اب تو یہ میڈیا کوئی circulate کر نہیں رہی نیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نیوز کے پر کوئی فرنٹ پیش پر دے نہیں رہا نیوز کیونکہ ٹی آر پی نہیں ملے گی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے پولٹیکل پارٹیز کا وہ بات کیوں نہیں کر رہی ہے کیونکہ الیکشنز ختم ہے ووٹنگ ختم ہے اب وہ ان کا پولٹیکل بینیفٹ ہے ہی نہیں ان کا بات کرنے کا تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ یہ مائنورٹیز کے ساتھ کیوں سیکیریٹرین وارک کھیلا جا رہا ہے کہتا ہوں جہاں ایک طرح سے وہ ظالم ہے کہ جس نے اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے وہی پر وہ لوگ بھی ظالم ہیں کجھے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں بے شکس 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 کی کوشش کر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ جہاں اس انسان کو پھانسی کے تختے پر لڑکانا چاہیے وہی پر ان لوگوں پر بھی کارلائی کر دی چاہیے کہ جو اس انسان کا ساتھ دے رہے ہیں دریاسنا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ملزم کے والد نے اپنے ویڈیو بیان میں اس کو بے بنیاد اور ایک ساجت سے تعبیر کرتے ہوئے معاملے کو باری بینی سے تحقات کرنے کی اپیل کی ہے اور پھانے نمی تشogg کن پھانی ایسان ساد bonuses ب worlds اور نمی تودین اویڈیو شکس کا بود در دوران شامع زب سے گاویی واقعüğ ب ٹھاہ اٹھ ساغ relationship اور جو میں بے جائے رات اللہ آیا جرام مجھے گاور، تپ مجھے Н готов یا گاور رہے ہیں ڈیویجنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خانی سنبل میں پیش آئی شرمناک واقعے میں جنگی بنیادوں پر انصاف فرحم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں سے امن قائم رکھنے کی اپیل کی ہے سوائی کمشنر نے کہا کہ ہمیں گورنر سے احکامات ملے ہی کہ سنبل واقع کی ٹائم باؤنڈ تحقات ہونی چاہیے اور میں خود اس کیس کی نگرانی کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اس کیس کی تحقات ہاسٹریک بنیادوں پر ہو رہی ہے پیش آیا ہے اس کے لیے میں آپ کے مہدیم سے دو چیزیں ایک تو اپیل کرنا چاہتا ہوں سب کو کہ وہ امن و امان قائم رکھیں وہ اعتماد رکھیں زلہ اور دسٹرک انتظامیہ پر اور پولیس پر کہ اس کی جلد سے جلد جو ہے ہم کاروائی کر رہے ہیں اس میں شدومت سے کاروائی سے اس میں انویسٹیکیشن ہوگی اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں اور سب کو ایشور کرتا ہوں آپ کے مہدیم سے کہ اس میں جو بھی ہے جسٹس دیا جائے گا جسٹس ہوگا اور جو اس میں ملویس پہ جائے ہے اس کو جو بھی سزا ہے قانون کے تحت اس کو وہ دیا جائے گا میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس میں فاسٹ ٹریک بیسیز پہ میں اس کو ہم کو انسٹرکشن ہے ورنر صاحب کی طرف سے کہ اس کو فاسٹ ٹریک بیسیز پہ اس کو جو ہے اس کو عمل میں لائے جائے اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم راؤنڈ اکلاک کی اس میں کیا ایکشن ہو رہی ہے اور اس میں ایشور کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ایکشن ہوگی صرف میری آپیل یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں امن امن کی جو ایٹماسفیر ہے اس کو برقرار رکھیں اور اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہو اس کو امیجیٹلی ہماری نوٹس میں لائے تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں کسی قسم کا اگر شک کو شبہ ہو کسی کو بھی اس مسئلے میں تو وہ ڈیریکٹلی مجھ سے بات کریں میں تاکیس میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ بہت ٹائن باؤنڈ مینر میں اس کے لیے آر ایڈی جو ایس آئی ٹی بنی ہے سیٹ جو بنائی گئی ہے اس کو امیجیٹلی اس کو آن وار فوٹنگ بیجز اس کو ڈیلیور کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں جس دیلی شکریہ بہت 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 جس میں موجودہ حالت پر تفصیلی جائزہ لیا گیا اور علاقے میں آپسی بائیچارہ اور امن و امان برقرار اقریب زہر دیا گیا اجلاس میں موجودہ موضوع شخصیات نے معاملے کو جنگی بنیاد پر حل کرنے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا جو ثانیہ ہوا اس چھوٹی بچی کے ساتھ بہت پردرد ہے سب لوگ گمگین ہیں سب لوگوں کے دل گمگین ہیں اور عدم تحفظ کے بیش شکار ہونے لگے ہیں لوگ لیکن اب جو لوگوں نے احتجاج کیا احتجاج کر رہے ہیں وہ جنگی احتجاج ہے لیکن احتجاج اب ہوا کافی احتجاج ہوا بچوں نے احتجاج کیا بڑوں نے احتجاج کیا بزرگوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کو ہم اس سٹیج پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب ہم انصاف کو اپنا کام کرنے دیں گے انصاف کو بھی کام کرنا ہے اس میں چالان کی بنانے کی ضرورت ہے اس میں عربشین کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہر کسی چیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملزم جس نے یہ ارتکابی جرم کیا ہے اس کے کھلا کم سے کم جل رز جل عدالت میں چالان پیش ہو جائے اور ہمیں اس پر اتفاق ہے کہ پہلے تو یہ بڑی دردناک جو واردات ہے اس کو ہم نے کنڈم کیا اس کے بعد ہماری جو مسیج ہے وہ لوگوں کے لئے کہ یہ کسی پھرکے کے ساتھ کوئی واردات ہے انسانیت کے ساتھ یہ بڑی دلدوز واردات ہو گئی ہے ہم اس کی کوئی مذہمت کرتے ہیں اور سرکار سے گزائرش کرتے ہیں کہ اس کی فاسٹس جو ہے انویسٹیگیشن اور فاسٹ ٹریک ٹرائن ہونی چاہیے اور جو مجرم ہے اس میں اس کو کیفری کردار تک پہنچنا چاہیے کم سے کام وقت میں بانڈپورا میں بہت ہی انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں ایک چھوٹی بچی جو انوالد ہے اس کے چلتے ہر جگہ پورے کشمیر میں ہی نہیں مجھے لگتا پورے کنٹری میں اس کے قلاب پروٹیس ہو رہے ہیں بڑھگام زلے میں بھی اس کے پروٹیس ہو رہے ہیں اور ہم نے آج جو شیہ سنی کوڈینیشن کمیتی کو یہاں بولایا تھا وہ اسی چلتے بولایا تھا تاکہ ہم لوگوں کو یہ میسیج دے سکے کہ آڈمنیسٹریشن جو ہے وہ پوری طرح سے گیرڈ اپ ہے ہم بانڈپورا آڈمنیسٹریشن سے بھی انٹچ ہیں اور پوری طرح سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور جسٹس ملے گا انشاءاللہ جسٹس ملے گا لیکن اس پورے پروٹیس کے چلتے ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے چھوٹا ہی چاہے کیوں نہ ہو جس سے دو کمیونٹیز کے بیچ میں کوئی تزاد پیدا ہو جائے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جس سے یہاں پر بڑھگام زلے میں یا باقی پارٹس آف دی سٹیٹ میں کوئی ایک رونگ انفرمیشن چلی جائے دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ایٹھ کی جو ایمننگ کو ہوا تھا جس میں ایک چھوٹی بچی جو ہے اس کے ساتھ مطلب جو ہے ریپ کا انسیڈنٹ ریپورٹ ہوا تو اکورڈنگلی جب یہ انسیڈنٹ یہاں پر ہمیں ریپورٹ ہوا اکیوز کو جو ہے اس کی وقت جو ہے ہم نے اس کو ارسٹ کر لیا تو ہیز اندہ پولیس کسٹڈی تو پچھلے کچھ ایک دو دن سے یہاں پر جو تھا کچھ یہاں پر کافی زیادہ پروٹیسٹ مگرہا ہوئے جس میں اس کی جو ایج کو لے کے ڈاؤڈ تھا ایک کچھ سرٹیفیکیٹ تھا جو کوئی پرنسیپل ہے کہ یہاں کا سکول کا جس نے کچھ وہ ایشو کیا اس پر جو میں بتانا چاہتا ہوں جو کوئیسا تھنٹک نہیں ہے اس کے لئے ہم نے سپریڈک اوگنیزنس لیا ہے اور اس پرنسیپل جو ہے اور باقی جو اس میں ملوث ہیں جنہوں نے اس کے پیچھے کانسپریریسی کی ہے ان سے ہم کوششننگ کر رہے ہیں باقی جہاں تک اس کیس کا سوال ہے اس میں جو ہے ہم نے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس میں کانسیچوٹ گئی کی ہے جس میں یہاں کے جو سمبل ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں سہچو اور جو پروسیکوٹنگ آفیسٹرز ہیں ان کے ایک جوائن ٹیم جو ہے اس کے اس کو پوری طرح سے جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور بیٹ پائی بیٹ جو اس میں جو ایویڈینسیز ہیں اس میں جو کلٹ کر رہے ہیں آج میں یہاں پر پرسنلی خود آیا ہوں اسے سپی صاحب بھی جو ہے ایک دو دن سے یہاں پر کیمپ کیے ہیں ٹی سی صاحب بھی یہاں پر آئے تو میں شورنس دھنا چاہتا ہوں آپ میڈیا والوں کے تھرو کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ فولپروف انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ اس پر یقین رکھی گا اور میری جو اپیل ہے پبلک سے کی جو ہے وائلنس میں جو ہے وہ لوگ انڈلج نہ ہوں اس میں میکل رپورٹ آیا ہے نہیں ابھی جو ہے میڈیکل رپورٹ نہیں آیا ہے ابھی جو کیس جو ہے دیکھیں کہ کہتے ہیں اس میں جو ہے میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے ایفیسل ہوتی ہے ایفیسل کبھی جو کچھ دستاویز بیجے ہیں اس کا جب آتی ہے رپورٹ سپورٹ اس کے بعد ہی جو ہے اس میں اپینین ڈاکٹر جاؤں دیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جلدی ہم اس کو بھی کلیٹ کرنے کے کوشش کریں گے اور جو بھی اس میں جو کیس ہوگا اس کو پورا ایک جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا ترگام سنبل سونواری میں پیش آئے انسانیت سوز اور شرمناک واقعے کو لمحے فکری اقرار دیتے ہوئی نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ بحثیت سماج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیسا سماج بنا رہے ہیں اور ہم اپنی آنے والی نسل کیلئے کیا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ محضب اور شاہست سماج میں ترگام جیسے واقعات کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج پارٹری ہیڈ کا ویڈر پر ایک گیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا جماعت اسلامی اپنے سابق وابستگان کی پولیس تھانوں پر دوبارہ تلبی اور انہیں اکبرات کے ذریعے جماعت کے ساتھ لا تعلق ہونے کے لئے دباؤ ڈالنے کی کاروائیوں کے شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے گیر اقلاقی گیر جمہوری اور لا قانونیت سے تعبیر کرتی ہے بیان کے مطابق جماعت کو حکومت ہندوستان نے بعض وجوہات جو ابھی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے ہیں کہ بنیاد پر ممنوع قرار دے کر اس کے وابستگان کی ایک بڑی تعداد کو گرفتائر کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیم کے اساسجات کو بھی سرب مہر کر دیا گیا ہے ادربان حال کے منجوز خاری علاقے کہ میڈل اسکول طلبہ اور لوگوں نے میڈل اسکول میں تائنات اساتیزہ کی گیر حاضری پر محکمہ تعلیم کے خراب احتجاج کے دوران زبردست نارباز کی احتجاج کر رہے ہیں طلبہ اور ان کے والدین نے کہا کہ پچھلے سات سالوں سے میڈل اسکول میں تائنات اساتیزہ لا پتہ ہیں انہوں نے عالی حکم سے مطالبہ کیا کہ مستوصل گیر حضر رہنے والے اساتیزہ کو فوری طور نوکری سیبر خاص کیا جائے اور دوسرے اساتیزہ کو اسکول میں بیچا جائے تاکہ معصوم طالب علموں کا تعلیمی کیریر مزید ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اس کے ساتھ خبروں کا یہ شبار اقتام کو پہنچا اجازت دیجئے خدا حافظ